فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے چنانچہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں ناراض بھی ہو جائے تو اچھا وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو منالے نبی رسلام نے فرمایا وہ خاتون جنت میں جائے گی کہ جس کا خامل ناراض ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے تعلیمات تو دیکھئے دین کی کتنی خوبصورت ہیں شریعت کیا چاہتی ہے کہ میاں بیوی اللہ کے بندے اور بندیاں بن کر رہے آپ اس میں الفت و محبت کی زندگی گزاریں کوئی روٹھے تو دوسرا اس کو راضی کر لے اس کو جا کر کہے اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا ہر جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں آج دوستی کر لیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزاریں یہ میاں بیوی کی محبتوں کی انتہا ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں تو ان کے دلوں کی محبتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی یہاں تک کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ام الممنین ہے ان کے سگے والد حضر سفیان ان کو ملنے کے لیے آئے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جب گھر میں داخل ہوئے چار پائی پر بیٹھنے لگے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر بستر کو لپیٹ دیا والد حیران ہے بیٹی باپ کے آنے پہ تو بیٹیاں بستر بچھایا کرتی ہیں تم اس بستر کو لپیٹ رہی ہو بیٹی نے جواب دیا ابو یہ کائنات کے سردار کا بستر ہے آپ شرک کی نجاست سے لٹھڑے ہوئے ہیں آپ اس بستر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے ثابت کر دیا خامن کی محبت کیا ہوا کرتی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام جب آخری بیماری میں بہت زیادہ بخار کی حالت میں تھے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہنے لگی کاش کہ یہ بیماری مجھے لگ جاتی یہ محبتیں ہوتی ہیں بیوی کے دل میں خامد کی خامد کے دل میں بیوی کی چنانچہ نبی علیہ السلام کو خدیت القبرہ علیہ السلام سے کتنی محبت تھی ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام بھر تشریف لاتے ہیں آپ کو خدیت القبرہ جیسی آواز سنائی دی فرمایا عائشہ یہ خدیت جیسی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ ارز کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام خدیت کی بہن حالہ مجھے ملنے کے لئے آئی ہے یہ اس کی آواز ہے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آگئے عائشت اللہ کہتی ہیں میں نے ارز کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام آپ اس بڑیہ کو کیوں یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اتنی جوان اور خوبصورت بھیبیاں موجود ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب لوگ اندھیرے میں تھے خدیت کے دل میں اس وقت ایمان کا نور تھا جب لوگ مجھے غیر سمجھتے تھے اس وقت خدیت نے مجھے اپنا سمجھا مجھے اپنے ساتھ اس میں رکھا مجھے اپنی محبت دی چنانچہ انی قدر و ذکت و حبہ اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی نبی علیہ السلام کی یہ الفاظ غور کے قابل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے میں اس سے محبت کرتا ہوں فرما رہے ہیں اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی کتنا عرصہ ان کی وفات کو ہو گیا آج ان کی آغاز جیسی آواز سن کر مجھے وہ یاد آگئی میری آنکھوں سے آنسو آگئے چنانچہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مقلب القلوب دلوں میں محبت ڈال بھی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے دلوں سے ہٹا بھی لیتا ہے اسی لیے صحابہ اور صحابیات کتنی محبتوں بھری زندگی گزارتے تھے کہ جب خامن کی وفات ہو جاتی تھی تو بیویاں اس کے بعد دوسرا نکاح ہی نہیں کرتی تھی اگر کہ ان کے پاس نکاح کے تیغام آتے تھے چنانچہ سیدنا عثمان غنید لانو کی جب شہادت ہوئی تو ان کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انی رئیت الحضن یبلا کما یبل السوب کہ مجھے ایسا غم ملا ہے جس نے مجھے یوں ادھیر دیا جس طرح کوئی ترانہ کپڑا ہوتا ہے پھر کہنے لگیں اللہ کی قسم جس طرح عثمان کا میرے ساتھ تعلق تھا اب کوئی مرد میرے ساتھ وہ تعلق نہیں کر سکے گا اتنی تو محبت تھی خامن کی خامن نے اتنے تو پیار سے رکھا ہوا تھا اس کی یادیں دل میں سمائی ہوئی تھی قسم اٹھا کر کہتی ہیں میں کسی سے پھر نکاح نہیں کروں گی چنانچہ ماوی رضی اللہ تعالی عنہ تو جب اللہ رب العزت نے خلافت اطاع فرمائی وہ سٹیٹ کے چیف اگزیکٹیو بنے انہوں نے پیغام نکاح بھیجا کہتے ہیں لم یکن فن نساء احسن منہا مدحکا کہ ایک تو نائلہ لہنہا خوبصورت بہت تھی دوسرا ان کی جو سمائیل تھی وہ سب عورتوں کی سمائیل سے زیادہ خوبصورت تھی مسکراتی تھی تو ان کا خشن بڑھ جاتا تھا ماوی رضی اللہ نے پیغام نکاح بھیجا انہوں نے کہا میں عثمان کے بعد اب کسی مرد کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی انکار کر دیتی ہیں کوئی جا کے تو پوچھے اس بیوی سے تیرے لیے اتنی اچھی افرچنٹی ہے وقت کا سردار وقت کا بادشاہ وقت کا بڑا وہ نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے مگر وہ اپنے میاں کی یادوں میں اتنی گھم تھی چاہتی تھی کہ ہم نے اتنی محبت کی زندگی گزاری اب میں جنت میں جا کر انہی کے ساتھ بقیہ زندگی گزاروں گی عبدالعہ ابن ربیل ناہو کی بیوی کے بارے میں آتا ہے اے یا احسن الناس سغرن ان کے دانت اتنے خوبصورت تھے کہ اتنے انسانوں میں شاید کسی کے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو وَأَتَمَّهُمْ جَمَالًا اتنی خوبصورت تھیں کہ ان کے اوپر حسن کی حد ہو گئی تھی جب عبدالعہ ابن زبیر کی شہادت ہو گئی عبدالملک بن مروان جو وقت کا حاکم ہے اس نے رشتہ بھیجا اس نے آگے سے منع کر دیا مجھے عبداللہ ابن زبیر کے بعد کسی سے نکاح نہیں کرنا امہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک مرتبہ ہاں امہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک مرتبہ ابو دردہ لانہ سے کہنے لگیں میں ایک دل کی چاہت بیان کرنا چاہتی ہوں فرمایا کرو کہنے لگیں کہ میرا پہلا نکاح میرے ماں باپ نے آپ سے کر دیا تھا اور میں آپ کے نکاح میں آگئی لیکن اب میں آپ کے اخلاق سے آپ کی معاشرت سے آپ کی محبت سے اتنی دیوانی بن گئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں آپ کی بیوی بنوں پلیز میں آپ کو نکاح کی دعوت دیتی ہوں جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو اتنا محبت سے رکھتے تھے پیار سے رکھتے تھے وہ رش کرتی تھیں ہم اسی بندے کی نکاح ہی میں بقیہ زندگی گزار دیں گی اور جنت میں اسی کی بیوی بن کر رہیں گی چنانچہ معامی رجلانوں نے ان کی طرف کی نکاح کا پیغام بھیجا حالانکہ جوان المر تھی انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی المرأة لآخر سوجہا کہ عورت اپنے آخری شوہر کے پاس جنت میں رہے گی میں جنت میں ابو دردہ کے سوا کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی ان باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ایسی محبتوں بھری زندگیاں ہوتی تھیں کہ بیویاں اپنے خامدوں پہ جان چھڑکتی تھیں کہ بیویاں پھر چھڑکتی تاریم منزم درددددددددددددددد Bing کہ بیویاں zweite پہ reap موسیقی